اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں حاضر ہوں ایک نئی سٹوری کے ساتھ تو آج ہمیں اسلامی سٹوریاں پر سننے جا رہے ہیں ایک بادشاہ سلام کا دربار لگا ہوا تھا حاجت مند یعنی ضرورت مند جو تھے وہ لائن میں کتار میں آ رہے تھے بادشاہ ہر ایک درخواست حاجت مند کی یعنی ضرورت مند کی خواہش کی مطابق کا حکم فرما رہے تھے اور دھیروں دعائیں سے مہت رہے تھے اتنے میں ایک سوزہ گرائے تھے اور وہ بادشاہ سلام کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ بہوش کرنے کے لئے میں آپ کی خدمت میں چند غلام نہیں کرائیم بادشاہ سلام اللہ کریم آپ کے وقار کو بلند والا کریم میں چند غلام آپ کی حضر کو پیش کرنے کے لئے لائے آپ انہیں اپنے پاس رکھ لیجئے اور جو خلق غلام آپ فرمائے اپنی خدمت میں اس کو ہمیشہ کیلئے رکھیں میں جانتا ہوں کہ آپ کی پاس غلاموں کی کمی نہیں ہے ایک سے بلکر ایک غلام آپ کے دربار میں حاضر ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے میں بہت خوشی اور سعادت اور عزاز کی بات ہے کہ اگر میرا ان غلاموں میں سے کوئی غلام آپ پسند فرمائے لیں اور وہ آپ کی خدمت کرنے لیں بادشاہ اس سعادت کے بات پر مذکرانے لگا اور کہنا لگا ہر غلام کو باری باری میرے خدمت میں پیش کیا گیا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان غلاموں میں چند سوالات کروں گا جو غلام میں سوالات کو جوابات اچھے سے دیں گا اس کو میں اپنے خدمت میں رکھ لوں گا بادشاہ سلامت کے بات کی تعمیل میں سعادت کے باری باری ہر غلام کو بلاش کرنے لگا وہ ہر غلام ان کی بادشاہ کی خدمت میں پیش ہو کر ان کی تاریح کرنے لگا اور ان کی بہت سارے خصوصیات کو بتانے لگا مگر بادشاہ سلامت کے فرس سوالات کی اچھی سی جواب نہیں دیسے اس صورت حدث بادشاہ قدر مائیوز بھی ہو دی اور پریشان نہیں اس صورت اگر کہتا ہے کہ مجھ سے بادشاہ سلامت نے کہا بزل جلال آپ کو خوش رکھے آپ کا ستانہ چمکتا رہے تراصل ایک غلام باہر موجود تو ہے زید کر کے میرے ساتھ یہاں تک آیا بھی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آلہ ہو آپ کے آلہ ہو ارخوابات بادشاہ ہی دربار پر قابل نہیں ہے میں اسی لئے اس کو آپ کے ساتھ رہا دیش نہیں کرتا بادشاہ سلامت نے زوردار لہجی میں سوڑا گر سے کہا تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ غلام ہمارے دربار کے قابل نہیں ہے یہ فیصلہ ہم خود کریں گے تم اسے فوراں حاضر کریں گے ہم اس سے بھی چند سوڑا کریں گے ہو سکتا ہے وہ ہماری توقعات پر اتر جائے گا اور ہم اسے اپنے ملازمت پر رکھنے یاد رکھو کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے بعد دن کا دوڑ کر جاؤں گا اور غلام کو میرے سامنے حاضر کریں گے بادشاہ کی حسبیں گے تو داگر اس غلام کو تربار شاہی میں حاضر کر دیتا ہے غلام ادب سے سرچو پر سلام کرتا ہے اور پر حال کر کرا ہو جاتا ہے بادشاہ اس غلام سے سوالوں سے سلسلہ شروع کرتا ہے تمہارا نام کیا ہے دوسرے غلاموں کی جوابت کے برقس یہ غلام جوابتا ہے بادشاہ سلامت آپ غلاموں جس نام سے چاہیں پکار لیں وہی میرا نام ہوگا غلاموں تو غلام ہوتا ہے اس کا اور کوئی نام نہیں ہوتا ہے بادشاہ بادشاہ تم کھانے میں کیا بھی غلام جاتا ہے مالی کی مرضی جو گلال ہے مالی کی مرضی جو گلال ہے وہی میری بزندیدہ غلام کی لحظہ ہے بادشاہ اسے آخری سوال چاہتا ہے تمہاری کو خواہی فوری 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 موسیقی 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 غلام کے جوابات سے اثر ہوا قابلی بیان تو پیارے بات یہ تھی کہانا ایک مادشاہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے نام تو اس سے ان کو یہ بات ہونے آنے کہ ہم سب اللہ کے غلام لیکن ہم اپنی مرضی کرتے اپنی مرضی سے خانہ بینہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے تو غلام نے ان کو سمجھایا غلام کی باتوں سے انہوں نے اثر لیا کیونکہ دل میں اللہ کی محبت موجود تھی تو ان کو یہ سمجھائی کہ غلام کی مرضی نہیں ہوتی غلام اپنے آقا کی مرضی مچھتا ہے ابراہیٰ بن عدد سہراؤں میں گھومتے رہے اور اللہ کے سامنے امی آجزی پیش کرتے رہے اور یوں مختلف علاقوں میں گھومتے رہے اللہ کی عبادت کرتے رہے تو ایک دفعہ وہ اسی طرح چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے آپ آپ رحمتنا لے جمت المبارک غار سے باہر تشریف اور جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے ان لکڑیں کو فروغ کر کے جو کچھ حاصل ہوتا وہ رب کرین کے راستے میں آدھا صدقہ کر دے گئے اور آدھی رقم سے سامان کھانے پینے کر لے کر ایک ہفتے کے لئے پھر سے ازوار میں تشریف لے جا جائے گئے حضر پہنین عظم رحمت اللہ علیہ کے دل میں خدا خوفی اور دماغ میں آخرت کی سوچ سما دے گئے آپ رحمت اللہ علیہ دنیا کی تاج و تخت اور شاہانہ جاہو جلال کو چھوڑ کر محل سے رات و رات تاری کی میں نکل کر لباس آم سب سہنا اور غلاموں کی کپڑے پہن کر مزدوری کی تلاش میں نکل کر آپ رحمت اللہ علیہ چال ڈھال سے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ آپ بات شاہ حضرت ابراہیم مختلف اللہ علیہ اس میں مختلف لوگوں سے ملے اور ملازمت اور مزدوری کرتے رہے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لئے ایک دفعہ اور رستے میں جا رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے ذمہ ایک کام دیا ہی ہے کہ ایک باغہ کی رکھوالی کریں کسی شخص کو کوئی پھل جوری نہ کرنے دیں چاہے پھل جایا ہونے سے بچیں اور پرندوں کو بھی انا دیں وہ باقی انتہائی خوبصورت تھا رنگ رنگ کے پھول بھی تھے قسم قسم کے فرور یعنی پھل بھی تھے رحمت اللہ علیہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشہور رہتے اور اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ان کے ربوں پر یعنی ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ اللہ کی یاد لیتے اور باغ کی چار جانب چکر لگا رہتے آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی دیا داری خلوص اور لگر کے ساتھ اپنے فرائض کو انفاہ کر اللہ کا شکر رہا کرتے باغ کے مالک کو قطعی علم نہ ہو سکا کہ جس شخص کو اس نے اپنے باغ کی قدمت پر معمول کر رکھا ہے وہ بادشاہ وقت تھے یعنی ابراہیم بن ادھا ایک روز ابراہیم بن ادم باغ کے درخوں کو پانی دے رہے تھے کہ دور سے آپ رحمت اللہ علیہ نے باغ کے مالک کو آتے دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ نے کام میں مظروف رہے باغ کے مالک نے قدرے قریب اکرک آواز دی آپ دورے ہوئے کے پاس پہنچے فرمائے جی بتائی میرے لئے کیا کام کر سکتا باغ کے مالک نے کہا کہ تم اپنا کام صحیح طور پر کر رہے ہوئے ہو کیا یہاں کوئی کسی قسم کی پریشنی تو نہیں از ادنا ہی من عدم رحمت اللہ نے کہا جنابیانی میں اپنی تمام تر کوششوں سے خلوص و مدعوت کے ساتھ اپنی کام کچھے سے سر انجام دے رہا ہوں مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشنی نہیں البتہ تبتہ کبھی کبھی کوئی زیدی پر باغ میں محدود کسی درخی رہا آٹھتا ہے اور اس کا حل خراب کرنے کی کوشش کرتا تو میں اپنے پوری کوشش سے فکرانی کی کوشش کرتا ہوں جب تک کہ وہ پڑے بڑے اور نہ جائے باغ کے مالک نے کہا بہت خوب اچھا یاد آیا یہ بتاؤ اناروں کے درختوں پر انار پک کر تیار ہو چکے ہیں حضرت برہیم بن عدم رحمت اللہ نے جواب دیا جی جناب اکثر انار پک چکے ہیں اپنی درختوں کا پل اب اتارنے کے لیے مناظب ہے باغ کے مالک نے کہا اچھا یوں کرو دوڑ کر جاؤ اور ایک انتہائی مٹھا انار دوڑ کر لاؤ تاکہ ہم نے اس انار کا ذائقہ کا پتہ چلے کیسا ہے حضرت برہیم بن عدم رحمت اللہ نے دوڑے اور ایک موٹا سا انار لے کر آگے اب رحمت اللہ کا خیال تھا یہ انار بہت مٹھا ہوگا باغ کے مالک نے مالک باغ کے مالک نے انار کنوں میں ڈالا تم حسوس ہو انار کھٹا ہے باغ کے مالک نے حضرت برہیم بن عدم رحمت اللہ نے کو کہا میاں کچھ خیال کرو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ مٹھا انار پھول کر لاؤ مگر جب میں نے یہ ناچھا یہ تو کھٹا نکلا چاہو کو مٹھا لے کرو مالک نے پیش کر کے مالک سے پوچھا مالک نے پوچھا یہ انار مٹھا ہے محسوس ہوئی ہوتا ہے یہ ناچھا ہوگا مالک نے چھٹ سے انار کٹا ہے بھائی مزے سے اس کو کھانے کے لئے چند دانیں مومیں ڈالیں انار جیسے ہی مومیں ڈالا تھوڑا چب آیا تو اس سے بھی جاتا نکلا اس دفعہ مالک کے چہرے پر اس سے کے آثار آئے اور ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے بلائے میاں تم کیسے شکش ہو تمہیں میٹھا ناغ لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹا لے کر آئے جاؤ پھر مٹھا ناغ لے کر آئے حضرت برہیم بن عدم رحمت اللہ نے پھر گئے خوب جان پیچھ گا پڑتال کے بعد دیکھنے کے بعد ایک انار لے کر آئے لیکن یہ انار بھی میٹھا نہ نکلا لے اب کے کہاں ہوا کہ جب وہ انار دوسرا لے کر آئے تو مالک نے کہا اس انار کو تو خود کرٹو اور ہمیں پیش کرو ہم خوش ہو کر انعام سے نوازیں گے حضرت برہیم بن عدم رحمت اللہ نے مالک کے کھمکر انار کو کھٹا اور پیش کیا مالک کے کھمکر انار کو کھٹا میں سے انار بہت کھمیٹھا اور مزے گا ہی گا لیکن میٹھا نکلنے کی وجہ وہ پھر سے کھٹا نکل ہے اور اتنا کھٹا کہ پہلے سے پھر زیادہ تھا تو مالک حصہ ہوگا ہم نے تمہیں اس لیے ملازم رکھنے رکھا ہے کہ میٹھا نار بھی پیشنے کرتے ہو تمہیں یہاں باغ میں رہتے ہوئے تھے اس کی احقوالی کرتے ہوئے اتنا سا ہوگیا مگر تمہیں جنابی آج تک پتہ نہیں چلا کہ میٹھا نار کونسا ہے اور کھٹا کونسا ہے تو حضرت ابراہیم نظم رحمت اللہ نے فرمایا جنابی آج آپ نے میرے باغ باغ کی نگرانی میرے سپورٹ کر رہا ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میٹھا ہے کیونکہ میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اللہ اس بات پتہ نہیں کرتا تو مجھے جیسا لگا اس کو محسوس کر کے میں نے یہی دیکھا کہ یہ میٹھا ہوگا تو حضرت ابراہیم نظم رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سنو کر باغ کا مالک بہت خوش ہو کہ وہ کتنے مجھے تکیور پرے